پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستانی سیاست کا یہ روایتی سلسلہ شروع ہونے ہی والا ہے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے اور کلابازیاں کھانے والوں کے لیے ایک اسطلاح لوٹا عام ہو چکی ہے مگر یہ سوال انتہائی دلچسپ ہے کہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کو لوٹا کیوں کہا جاتا ہے یا برسگیر کی سیاست کا پہلا لوٹا ہونے کا عزاز کسے حاصل ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے جب آپ سیاسی لوٹوں کی تاریخ کھنگالنی شروع کریں تو ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں اس عزاز کے پہلے سزاوار کا نام ڈاکٹر شیخ محمد عالم تھا جو پارٹیاں بدلنے میں اتنے بدنام تھے کہ وہ ڈاکٹر لوٹا کے نام سے مشہور تھے ڈاکٹر عالم لوٹا کون تھے انہیں لوٹا کا خطاب کب اور کس نے دیا ڈاکٹر شیخ محمد عالم کا تعلق سرگودہ سے تھا وہ 1887 میں پیدا ہوئے ڈاکٹر صاحب نے لاہور گورنمنٹ کالج میں تعلیم پائی لندن سے وقالت کی تعلیم حاصل کی ہندوستان واپسی کے بعد انہوں نے لاہور جہلم سرگودہ میں وقالت کی پریکٹس کی ڈاکٹر شیخ عالم زیادہ دیر وقالت میں نہیں رہ سکے اور بہت جلد سیاسی میدان میں اتر گئے تحریک خلافت کے زمانے میں انہیں اچانک خیال آیا انہوں نے اسی وقت مولانا محمد علی کو خط لکھا تحریک خلافت میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا اور سیدھے علی گھر چلے گئے یہ ڈاکٹر لوٹا کی پہلی سیاسی شمولیت تھی انیس سو چھبیس میں پنجاب اسملی کے انتخابات منقض ہوئے تو وہ خاکسار پارٹی کی طرف سے پنجاب بار کانسل کی رکنیت کے امیدوار ہوئے انہوں نے مغربی پنجاب میں راولپنڈی کے ہلکہ سین انتخاب لڑا اور خان بہادر شیخ عبدالقادر کو شکست دے کر اسملی تک رسائی حاصل کی ڈاکٹر لوٹا زیادہ عرصہ خاکسار پارٹی میں نہ رہ سکے اور جلد ہی مسلم لیگ کو پیارے ہو گئے دسمبر انیس سو اٹھائیس میں جب مسلم لیگ کے اجلاس دہلی اور کلکتہ دونوں جگہ بیق وقت منقض ہوئے تو وہ کلکتہ کے اجلاس میں شریک ہوئے اس موقع پر مسلم لیگ شفی لیگ اور جناہ لیگ نامی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ڈاکٹر آلم مسلم لیگ کی جناہ لیگ کہلانے والے گروپ میں شامل ہوئے مگر جلد ہی ڈاکٹر آلم نے یہاں سے بھی بھاگنے کی ٹھان لی جولائے انیس سو انیس میں انہوں نے ڈاکٹر مختار احمد انساری کی صدارت میں آل انڈیا مسلم نیشنلسٹ پارٹی کی بنیاد ڈال دی اس پارٹی کے بانیوں میں ڈاکٹر آلم کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد چودری خلیک الزمان جیسے اکابر شامل تھے تھوڑے ہی دنوں بعد ڈاکٹر آلم اپنی ہی بنائی ہوئی جماعت چھوڑ کر کانگرس کی مجلس عاملہ میں شامل ہو گئے ڈاکٹر آلم اور ڈاکٹر لوٹا کو کانگرس میں گاندی نے خود تعاوت دے کر شامل کیا تھا مگر انہیں یہ عزت راس نہ آئی اور جلد ہی انہوں نے اپنے لیے نیا سیاسی گھر تلاش کر لیا کچھ ہی دنوں بعد مولانا زفر علی خان نے مجلس اتحاد ملت کی تنظیم نوح کی تو انہوں نے ڈاکٹر آلم کو اس جماعت میں شاملیت کی دعوت دی جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی اور ایک نئی سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے 1930 کا الیکشن انہوں نے اتحاد ملت پارٹی سے لڑا راولپنڈی سے جیتنے والے اس جماعت کے واحد امیدوار تھے جب پنجاب اسمبلی کا اجلاع شروع ہوا تو سب حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر آلم کانگریس کے لیے مختص نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے محمد علی جناح نے اسی عرصے میں ڈاکٹر آلم کو مسلم لیگ میں شاملیت کی دعوت دی جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سوچ کر جواب دوں گا قائد عظم نے چمک کر فرمایا کسی پارٹی میں آنے جانے کے لیے کیا تمہیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر آلم کو روزانہ پارٹیاں بدلنا راست نہ آئی اور ان کا نام ہی ڈاکٹر لوٹا پڑ گیا یوں انہیں برسغیر کی سیاست کا پہلا لوٹا ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تقسیم سے قبل کی سیاست کا یہ انوخہ کردار پاکستان بننے سے چند ماہ قبل نو مائی انیس سو سنتالس کو دنیا سے رخصت ہو گیا ان کی آخری سیاسی جماعت علامہ مشرقی کی خاکسار پارٹی تھی موسیقی موسیقی